اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا فار ایکس میں انڈیکیٹرز کی حوالے سے ٹیٹوریل ہے بہت اہم ٹیٹوریل ہے بگنرز کے لئے بھی ٹھیک ہے اور جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کے لئے بھی بہت کام کا ہے آج اس ٹیٹوریل کے اندر ہم لوگ بات کریں گے آٹھ ٹاپکس پہ سب سے پہلی چیز ہم لوگ بات کریں گے کہ انڈیکیٹر کیا چیز ہے اس کے ہم ڈیفینیشن کریں گے دوسری نمبر پہ انڈیکیٹر اور پرائیس ایکشن کے موضوع کیوں پر ہم بات کریں گے تیسری نمبر پہ ہم لوگ بات کریں گے کہ کیا انڈیکیٹر سے مارکیٹ کے اندر فار ایکس کے اندر ایک انڈیکیٹر سے آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے چوتھ سو نمبر پہ آج کس ٹیٹوریل کے اندر ہمارے لئے یہ ہمارا ٹاپک ہوگا ہنڈرڈ پرسنڈ وین انڈیکیٹر ممکن ہے پانچویں نمبر پہ ریپینٹ اور نان ریپینٹ انڈیکیٹر میں کیا فرق ہے چھتے نمبر پہ ہم لوگ بات کریں گے انڈیکیٹر کو آپ لوگوں کو جو ایڈ ملتے ہیں سوشل میڈیا کے ان پر یا کہیں بھی آپ کو کوئی بھی آپ کا جانے والا شخص یہ بولتا ہے یہ انڈیکیٹر لے لیں کیا آپ کا انڈیکیٹر کا خریدنا آپ کی کامیابی کیلئے ضروری ہے اور ساتویں نمبر پہ ہم لوگ انڈیکیٹر کمپیوٹر انڈیکیٹر اور موبائل کیوں پر انڈیکیٹر یوز ہونے والے انڈیکیٹر میں ہم لوگ فرق بولیں گے اور آٹھے نمبر پہ اس چیز کیوں پر ہم لوگ بات کریں گے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پچھلے دو تین چار ٹیٹوریل تھوڑے لمبے ہو گئے تھے ضروری ٹیٹوریل تھے آج اس ٹیٹوریل کو میں کوشش اس بات کی کروں گا دس منٹ تک محدود کر سکوں اور جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کے اندر بھی آپ لوگوں کوئی پرابلم نہ ہو اپنے الفاظ کو سمجھا سکوں سب سے پہلی چیز ہے انڈیکیٹر کیا ہے انڈیکیٹر اگر ہم لوگ اردو زبان کے اندر بولیں تو انڈیکیٹر ہم بولتے ہیں اشارے کو گوگل ٹرانسلیٹر کی مدر سے ہم لوگ اس چیز کا لیں گے انڈیکیٹر کیا ہے انڈیکیٹر کا مطلب ہوتا ہے اشارہ انڈیکیٹر سگنل انڈیکیٹر اس کے مطلب آپ لوگوں کی زندگی کے اندر اس چیز کو آپ لوگ استعمال عام لفظوں میں کرتے ہیں اگر ہم لوگ چارٹ کے ان پر دیکھیں تو مختلف وے سے مارکیٹ ان پر نیچے ان پر نیچے جا رہی ہوتی ہے تو ایک انڈیکیٹر آپ لوگوں کو مینویل کلکولیشن سے آپ لوگوں کو آٹو کلکولیشن میں بتانے کا نام انڈیکیٹر ہے جو آپ کے اپنے کمپیوٹر کے یا اپنے موبائل کے ایم ٹی فور ایم ٹی فائیو جو پلیٹ فارم ہے اس کی سکرین کیوں پر شور آتا ہے انڈیکیٹر کسی بھی چیز کو کسی بھی مارکیٹ کے پوائنٹ کو ریڈ کرتا ہے کوئی ہمارے پاس موونگ ایوریج ہے تو موونگ ایوریج مارکیٹ کتنی موونگ ہو رہی ہے اس کی کلکولیشن کرتا ہے کہ مارکیٹ کتنی موونگ ہو رہی ہے اور اس موونگ ایوریج کو ہم ایک لائن کی صورت میں بتا دیتا ہے کہ مارکیٹ کی جو موونگ ایوریج ہے وہ مارکیٹ کی موونگ ایوریج اتنی ہے مارکیٹ کے کسی بھی پوائنٹ کو نوٹ کر کے انڈیکیٹر بتاتا ہے کہ مارکیٹ اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی اور اس کو ہم اگر مینیول کلکولیٹ کرتے ہیں تو جہاں ہمارا تیس منٹ ایک ہنٹہ کلکولیشن میں لگتا ہے اور اپنے دماغ کی مت ماری جاتی ہے تو اسی جگہ پہ ایک انڈیکیٹر چند ہی سیکنڈ کے اندر بلکہ تھوڑا اور بلافز بول دوں شاید آپ لوگ اعتراض اس چیز پہ بھی نہیں کریں گے کہ چند مایکرو سیکنڈ کے اندر آپ لوگوں کو انڈیکیٹر بتا سکتا ہے کہ مارکیٹ اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی بایدہ بہر ایک سے یوں یو ایش ڈی ہے تو اس کے اندر ہم لوگوں کو میرے سامنے ایک انڈیکیٹر ہے اللہ اس شخص کو جزائے خیر دے اس نے پانچ سو ڈالر میں دیا تھا اور پانچ سو ڈالر میں دینے کے بعد اس شخص نے یہ بات بولی تھی کہ آپ کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ میں زندگی رہی اس انڈیکیٹر پہ ورک کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ انڈیکیٹر لازمی دوں گا تو اس کے اندر دی ون ٹائم فریم میں جو ہمارا ٹرینڈ ہے ایک سے یوں یو ایش ڈی کا لگتار اپ ہے ایچ فور میں اپ ہے ایم ون میں ڈاؤن ہے ایم فائیو میں ڈاؤن ہے ایم فیفٹین میں مکس ہے ایم تھرٹی میں مکس ہے اور یہ مختلف موونگ ایوریج ہے موونگ ایوریج ہے اور سی سی آئی انڈیکیٹر ہے میکڈ ہے اے ڈی ایکس ہے بولز ہے اور تو اس وجہ سے مارکیٹ کے آپ ٹرینڈ کو سمجھ سکتے ہیں نوڈ آوٹ ایک اچھا انڈیکیٹر ہے تو انڈیکیٹر کا مطلب ہوتا ہے مارکیٹ میں سگنل دینا آپ جو مینیول کلکولیشن ہوتی ہے مارکیٹ کی اون پر نیچے جانے کی جو ڈیز میں کنوائٹ ہوتی ہے جو کینلز میں کنوائٹ ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی پوائنٹ سے مارکیٹ کو مابنے کو انڈیکیٹر بولتے ہیں دوسری چیز انڈیکیٹر ویسے پرائس ایکشن میں نے اکثر بھولے لوگوں سے سننا ہے اکثر جاہل لوگوں سے سننا ہے اکثر انجان لوگوں سے سننا ہے کہ آپ لوگ مارکیٹ میں پرائس ایکشن پر کامیاب ہو سکتے ہیں انڈیکیٹر پر کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ کوئی بھی انڈیکیٹر دیکھیں میں کوئی اور انڈیکیٹر بتا دیتا ہوں یہ انڈکیٹر آپ ہماری ویب سائٹ سے ویسے ڈاؤن لاؤڈ بھی کر سکتے ہیں تو مارکیٹ میں پرائیس ایکشن بولتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو کینڈلز جو ان پر نیچے مارکیٹ ہوتی ہے پرائیس کا جو ایکشن ہوتا ہے اس کو ہم پرائیس ایکشن بولتے ہیں مارکیٹ کی جو کینڈلز کا آپ ڈاؤن جانا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ پرائیس ایکشن کہتے ہیں مارکیٹ کی پرائس کو ان پر نیچر جانے کو ہم لوگ پرائس ایکشن بولتے ہیں تو پرائس ایکشن کو پرائس ایکشن اور انڈیکیٹر میں کیا فرق ہے لوگ بولتے ہیں کچھ جہل لوگ بولتے ہیں ہر بندہ نہیں بولتا کہ پرائس ایکشن سیکھیں گے کامیاب ہو جائیں گے انڈیکیٹر پر ناکام ہو جائیں گے وہ لوگ صحیح نہیں ہیں وہ لوگ غلط ہیں بھولے ہیں نادان ہیں وہ لوگ مارکیٹ کی پرائس ایکشن کو ریڈ انڈیکیٹر ریڈ کر کے دیتا ہے آپ کوئی بھی چیز دیکھیں موونگ ایوریج موونگ ایوریج کا مطلب ہے کہ مارکیٹ پوری دنیا میں ہر چیز پر کام کرتی ہے موونگ ایوریج آپ کی لائف پر کام کرتی ہے ہر چیز پر موونگ ایوریج کام کرتی ہے مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کتنی موو ہو رہی ہے آپ کرکٹ میں کھیلتے ہیں موونگ کو چھوڑ لیں ایوریج دیکھ لیں آپ کے ایک اور میں پانچ رنز بنیں ایک میں سات بنیں ایک میں نو بنیں اور پچاس آور میں ٹوٹل کے اندر کرکٹ کے اندر آپ لوگوں کو تین سو رنز بنیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایوریج یہ ہے کہ چھے رنز پر آور کے حساب سے بنیں نوڈ آؤٹ کسی میں دو بنیں نوڈ آؤٹ کسی میں بارہ بنیں تو جو ایوریج ہوتی ہے موونگ ایوریج ہوتی ہے وہ ہر چیز میں ہر بزنس کے اندر کلکولیٹ ہوتی ہے اور اس بزنس کے اندر جو کینڈلز کا ان پر نیچے جانے جو پرائس ہے اس کو جو کلکولیٹ کرتی ہے وہ موونگ ایوریج کرتی ہے تو پرائس ایکشن اور انڈیکیٹر ایک چیز کو ہی ہم بول سکتے ہیں مارکیٹ میں انڈیکیٹر آپ کو آٹو کلکولیٹ کر کے دیتا ہے پرائس ایکشن کو جو آپ لوگ مشکل سے کرتے ہیں انڈیکیٹر سیکنڈز میں کر دیتا ہے جو آپ ویسے کلکولیٹر اس کو آپ کلکولیٹر سمجھ لیں کلکولیٹر کے اندر آپ لوگ کوئی چیز کوئی ملٹی پلائی کرتے ہیں یا اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو چند سیکنڈز میں کر دیتے ہیں اور ویسے آپ کا کافی ٹائم لکھ لکھ کر ٹائم لگ جاتا ہے تو پرائیس ایکشن کو انڈیکیٹر ریڈ کر کے دیتا ہے یہ ایک چیز بالکل لگالتا ہے کہ انڈیکیٹر اور چیز ہے پرائیس ایکشن اور چیز ہے تیسری نمبر پر ہمارے پاس آج سوال اس سکسس is in any انڈیکیٹر کیا کسی ایک انڈیکیٹر کے اندر کامیابی ممکن ہے بالکل بھی نہیں صرف انڈیکیٹر پر منی مینجمنٹ ہوتی ہے اپنے آپ پر کنٹرول ہوتا ہے مارکیٹ میں نیوز دیکھنے ہوتی ہیں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو سوال جو ہے میں اپنے ٹاپک کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کرنے کی طرف جاؤں گا کہ کسی بھی ایک انڈیکیٹر کو کوئی بھولا بندہ آپ کو بولتا ہے کہ آپ ایک انڈیکیٹر لیں بس کامیاب ہو جائیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ بولتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ وین انڈیکیٹر دنیا کی کوئی بھی کلکولیشن ٹھیک نہیں ہو مارکیٹ کے جس پوائنٹ سے پکڑیں گے یہ ضرور ہے کہ مارکیٹ اسی پرنٹ پر ٹھیک ہے یہ کسی بھی انڈیکیٹر کے مارکیٹ موتاج نہیں ہے مارکیٹ کا پرائس ایکشن کا انڈیکیٹر موتاج ہے انڈیکیٹر کے انڈیکیٹر مارکیٹ کے پیچھے کام کرتا ہے مارکیٹ کو دیکھ کر کام کرتا ہے مارکیٹ انڈیکیٹر کو دیکھ کر کام نہیں کر دی تو کوئی بھی انڈیکیٹر ہینڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوتا ریپینڈ اور نانیم ریپینڈ انڈیکیٹر یہ ایک بہت زیادہ مسئلہ بننا ہوئے کہ کچھ لوگ جو ہینڈرڈ پرسنڈ انڈیکیٹر بتاتے ہیں اور اس کے اندر ہماری ویب سائٹ بھی بھی شاید کچھ پڑی ہوئی ہوں گے تو انہوں انڈیکیٹر کے اندر جیسی مارکیٹ چلتی ہے وہ اپنے ایک سگنل دیتے ہیں جیسے ابھی یہ ڈاؤن کا دیا ہوا ہے ایم ون ٹائم فریم میں تو اگر ہم لوگ بولتے ہیں مارکیٹ آپ چلی جاتی ہے انڈیکیٹر کے مخالف ہو جاتی ہے تو پہلا سگنل چھوڑ کر دوسرے سگنل اس کے اگینسٹ دے دیتے ہیں اور شوز یہ کرتے ہیں کہ مارکیٹ ہمارے انڈیکیٹر ہنڈر پرسنٹ پر جا رہا ہے تو مارکیٹ کا ایک سگنل دے کر اسی سگنل کو ختم کر کے نیا سگنل دینا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ انتہی خطرناک ریپنڈ انڈیکیٹر ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا صرف لوگوں کو چکمہ دینے کا فائدہ ہوتا ہے جو دوسری لوگوں کو بیچ دیتے ہیں نان ریپنڈ انڈیکیٹر کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک بار سگنل آ جائے دوسری بار مارکیٹ غلط ہوتی ہے وہ غلط بول دے ٹھیک ہوتی ہے وہ ٹھیک بول دے اپنا سگنل اپنا فیصلہ واپس نہ لے چھتے نمبر پہ آپ کو اکثر سننا ہوگا میں نے بھی سننا ہے اور میں ایک بندے کی جو انڈیکیٹر ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کی بھی بات کروں کہ اس بندے بیچارے نے پانچ سو ڈالر کے لیا تھا پھینک دیا پانچ سو ڈالر اسی ہزار روپے پاکستان کے بندہ ہے تو سوشل میڈیا پہ آپ کو اکثر بندے ملیں گے کہ ایک انڈیکیٹر بائی کرنے کوئی انڈیکیٹر بائی نہیں کرنا کسی انڈیکیٹر کو بائی نہیں کرنا اس بندے کو کہیں کہ اپنے ایک سال کی ہسٹری دیں انڈیکیٹر سے پیسے کمارے ہو دنیا میں کوئی بھی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے جس انڈیکیٹر پہ آپ کو کامیابی مل جائے آپ کو مار کھانا ہوگی آپ کو پرائیس ایکشن سیکھنا ہوگی آپ کو انڈیکیٹر بائی کرنے کا ضرورت نہیں ہے یہ سمپل لے لیں سب سے زیادہ توجہ آپ کے منی منیجمنٹ پہ اپنے آپ کے کنٹرول ہونا ہوگا ٹائم ہی آپ کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے ٹائم ہی آپ کی سب سے بڑا مارکیٹ کے اندر وین کرنے کا مارکیٹ کے اندر رہنے کا لگتار رہنے کے لیے آپ کا وقت آپ کا ایکسپیرینس سب سے ضروری ہے کسی سے کوئی انڈیکیٹر جیت نمبر سے اچھا ہے وہ آپ لوگوں کو بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے ہے واتز کسٹم انڈیکیٹر کسٹم انڈیکیٹر کا مطلب ہے آپ جو بھی ایم ٹی فور ایم ٹی فائی سی ٹریڈر ویب ٹریڈر کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس پر کام کرتے ہیں تو کچھ انڈیکیٹر اس کے اندر ملتے ہیں جیسے انساٹ کے اندر ہم لوگ دیکھیں تو انساٹ کے اندر ہمارے پاس کافی سارے انڈیکیٹر آ رہی ہوتے ہیں ٹرینڈ انڈیکیٹر ہیں تو یہ انڈیکیٹر ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے لیکن کچھ انڈیکیٹر ایسے ہوتے ہیں جو بندہ نئے سیرے سے بناتا ہے خود بناتا ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں میں بھی اگر میرے پاس قابلیت ہے تو میں بھی بنا سکتا ہوں تو ان لوگوں کو جو اس کے اندر ہمارے ایم ٹی فور ایم ٹی فائی کے اندر موجود نہیں ہوتے ہم لوگ اپنے طریقے سے بناتے ہیں ڈیلی ہزاروں بن رہے ہوتے ہیں سیکھنوں بن رہے ہوتے ہیں ان کا ہم کسٹم انڈیکیٹر بول دیتے ہیں ساتھ میں آٹھ میں نمبر پہ ہمارا ہے کمپیوٹر اور موبائل انڈیکیٹر میں کیا فرق ہے کمپیوٹر کے اندر ایم ٹی فور ہے وہی انڈیکیٹر ہے اور موبائل کے اندر بھی وہی انڈیکیٹر ہے کمپیوٹر کے اندر آپ کا نیا بنائے ہوئے انڈیکیٹر انسٹال ہو سکتا ہے اور موبائل کے اندر آپ کا کسٹم انڈیکیٹر جو انڈیکیٹر آپ نے بنایا ہے وہ انڈیکیٹر آپ کے استعمال نہیں ہو سکتا تو آج ہم نے آٹھ پوائنٹس پہ انڈیکیٹرز کے حوالے سے بات کی انڈیکیٹرز کے حوالے سے ایڈیوکیشن کے حوالے سے مجھے شکین ہے آپ آج ایڈیوکیشن میں خود کفیل ہو گئے ہوں گے میں نے وعدہ کیا تھا میں دس منٹ کی ویڈیو بناوں گا ایک منٹ لیٹ ہو چکا ہے مادرکت ساتھ اجازت دیجئے